آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں پہ ایک منکی ہے جس کو ابھی ابھی ہم نے ریسکیو کیا یہ کہیں سارے کتوں نے مطلعہ اس کو مل کے اس کے اوپر حملہ کر دیا تھا جس کے وضع سے اس کو کافی زیادہ چوٹ لگی ہوئی تھی کھون اس کو نکل رہا تھا یہ پورا جھونڈ تھا ان بندروں کا جس میں سے یہ پیچھے چھوٹ گئی اور اس کے اوپر کتوں نے حملہ کر دیا اس کے ساتھ اس کا یہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو کافی ابھی ڈرہ ہوا ہے اور اس کو کافی زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے کتوں نے اس کو بائٹ کیا ہے اس کو کافی زیادہ بلڈ بھی نکل رہا ہے ابھی ہم اس کو حلدی وغیرہ لگا رہے تھے کچھ دیر اس کے زخموں پر مرحم لگانے کے بعد اب ہم سب نے سوچا کہ ہم اس کو پاس جنگل ہے وہاں پہ ہم اس کو جا کے چھوڑ دیں گے تو یہ ہم نے اٹھا لیا اس کو تو اب اس کو ہم جا کے پاس جنگل میں چھوڑ دیں گے سوچا تو وہی تھا کہ ہم اس کو پاس جنگل میں چھوڑ دیں گے لیکن اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی تو کتے کنٹیوز کی مطلب اس کا پیچھا ہی کر رہے تھے ابھی ہم یہاں پہ اس کو لے جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے سے کتے بھی اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے بھونک رہے تھے کتے یہ کافی زیادہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ کافی زیادہ اس کو چوٹ لگی ہے تو اس کی وجہ سے شاید ڈر گئی ہے کافی زیادہ ہم اب ہم اس کو لے جا رہے ہیں پاٹ جنگل کی طرف یہاں یہ ان بندروں کا مطلب کافی زیادہ بڑا جھونڈ آیا ہوا تھا نیچے پانی کے پاس شاید سے پانی پینے آئے ہوں گے تو کتوں نے ان کے اوپر اچانک سے حملہ کر دیا جس میں مطلب یہ جو منکی تھی یہ پیچھے چھوٹ گئی اور وہ جو دوسرے منکی تھے وہ سارے بھاگ گئے تو شاید بچے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئی اب ہم نے اسے یہاں پر نیچے چھوڑا تو ہم نے سوچا شاید سے اب یہ چلی جائے گی لیکن یہ آگے جا کر مطلب اپنے ہی بچے کو کھانے لگ پڑی اس نے اپنے بچے کو پکڑ لیا دانتوں سے اور اس کو مارنے لگ پڑی یہ بچے کو مارنے لگ پڑی ہم نے سوچا شاید سے دیکھ چیک کر رہی ہوگی کہ اس کو کہیں لگی لگی نہیں ہے لیکن یہ اس اپنے بچے کو مار رہی تھی اس نے اس کا پورا مطلب یہ ناک والا ایریا جو ہوتا اس کو کار دیا تھا یہ دیکھو کتا کنٹینیوزلی مطلب اس کے پیچھا ہی ہے کنٹینیوزلی اس کا پیچھا ہی کر رہا ہے وہ یہ چھوٹا منکی تھا ہم نے اس کو اس دوسری بڑی منکی سے اس کو کیا کر دیا اس کو ہم نے الگ کر دیا کیونکہ وہ اسے مار رہی تھی ہم نے وہاں سے سوچا کہ ہم اس کو پیڑ کے اوپر ڈال دیں گے جس سے مطلب کتنوں سے بچا رہے گا لیکن یہ کافی زیادہ چھوٹا ہے تو اب اس کا پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہوگا ہم نے سوچا کہ ہم یہ چھوٹا جو منکی ہے اس کو پیڑ کے اوپر رکھ دیں گے تو یہ چلا جائے گا پیڑ کے اوپر چڑ کر لیکن یہ کافی زیادہ چھوٹا ہے تو اس کا بچنا کافی زیادہ مشکل تھا اور وہ دوسری جو بڑی منکی تھی وہ اس کو رکھنے ہی رہی تھی وہ اس کو مطلب مارنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس بچارے کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی اس منکی کی حالت کافی زیادہ خراب تھی آپ دیکھی سکتے ہیں کہ اس پورے منکی کا جو فیس ہے وہ چھلا ہوا ہے یہ اسی کی منکی اور دوسری جو منکی تھی جس کے ساتھ یہ تھا اسی نے اس کا سارا یہ فیس کٹ لیا بھی بچارے کا دیکھو آپ دیکھی سکتے خون نکلا ہوا ہے یہ ہم نے اس کو پار تو ڈال دیا لیکن چنتہ اس کی بہت زیادہ تھی ہمیں کہ پتہ نہیں اب یہ سروائب کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا اور یہ دیکھیں یہ دوسری بڑی منکی ہے یہاں پر گھاس میں چھپی ہوئی تھی اب ہم نے اسے بھی سوچا کہ اسے بھی ہم پیڑ کے اوپر ڈال دیں گے جس سے یہ کتوں سے بچ جائے گی اگر یہ پیڑ کے اوپر چٹ جائے تو کتے اس کے پاس پہنچ نہیں پائیں گے اور یہ بچ جائے گی جب تک مطلب یہ اپنی پوری اچھی طرح سے اپنی حالت ٹھیک نہیں کر لیتی اب دیکھی سکتے ہیں کہ اس بچارے کی حالت کافی زیادہ کراپ ہے یہ کتہ بھی اس کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے اس کو میں نے پتھر پتھر مارے جسے اب بھاگ تو گیا آگے بھاگ تو گیا لیکن ان کتوں کی سونگنے کی شمتہ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر ہم اسے ایک انڈال بھی دیں گے تو یہ اس کی سمیل کی وجہ سے اسے پکڑ لے گا تو کیا ہی کریں اب دیکھی سکتے ہیں اب یہ بچاری کافی اس کی بری حالت ہے اب ہم اس کو لے جا کے کہیں سیف سی جگہ پر ڈال دیں گے جہاں پر ایک کتے نہیں پہنچ سکیں گے لے جا رہے ہیں لیکن اب کہاں ہی ڈالیں گے اس کو کیونکہ اب اس کی حالت اتنی ہے نہیں کہ یہ پیٹ کے اوپر چڑ جائے لے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے یہ ابھی چھوٹا منکی ابھی اوپر یہ بچارہ پیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے دیکھو کس طرح سے دیکھ رہا ہے بچارہ یہ ہم اسے ابھی لے ہی جا رہے ہیں دیرے دیرے کر کے آگے دیکھ رہے ہیں کہ کونسی اس کے لئے اچھی جگہ ہے جہاں پر ہم اسے ڈال سکیں جہاں پر ایک کتے پہنچ نہیں پائیں یہ ہم نے یہاں پر ڈال دیا جنگل کی طرف اس کو کی یہاں سے چلی جائے گی جنگل میں لیکن یہ بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں تھی شاید سے چلنی پا رہی ہوگی یہ تو یہ ابھی چھوٹا بچہ میں اس چھوٹے بچے کو دیکھنے کے لئے چلا گیا کہ کیسا ہے ابھی یہ یہ ادھری اوپری بیٹھا تھا تب تک انہوں نے یہاں سے اس منکی کو اٹھا کے یہاں اوپر مطلب جھاڑیوں میں کہیں ڈال دیا اوپر جہاں پر ایک کتے نہیں جا سکیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرلی سائیڈ ہے یہ پار والی سائیڈ سے آئے ہوئے ہیں اس پار والی سائیڈ سے آئے ہوئے ہیں تو یہ پانی میں جا کر چھپ گئی تھی کتوں کی وجہ سے تو پھر ہم جا کے ہم نے اس کو بچا لیا تو یہ میں نے اس کو منکی کو وہاں اوپر سے لے آیا میں اس کو نیچے اس منکی کی کافی زیادہ بری حالت ہی نا جس کی وجہ سے اگر اس کو ہم وہاں رکھ بھی دیتے تو یہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی نا اس کی وہ دوسری جو منکی تھی بڑی والی وہ اس کو ایکسپٹ کر نہیں رہی تھی ہم نے کافی ٹرائی کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہیں رہی تھی بار بار اس کو مطلب مار رہی تھی وہ تو ابھی ہم نے اس کو گھر لے آیا ہم نے سوچا کہ دو تین دن تک ہم اپنے پاس رکھیں گے اس کو جس کے تھوڑی اس کی حالت جب ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیں گے تو ابھی تو یہ کچھ کھا نہیں رہا ہے ہم نے اس کو دودھ دینے کی کوشش کی لیکن یہ دودھ تو پی نہیں رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اب یہ بچارے کافی زیادہ ڈر رہا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ڈر رہا ہوا ہے ہم نے بہت کوشش کی اس بندر کو دودھ پلانے کی لیکن یہ پی نہیں رہا تھا پھر ہم نے زبردستی مطلب تھوڑا سا اس کو دودھ اس کا موں کھول کر تو اس کو دودھ پلا دیا ہے یہ میں نے اس کے لئے ڈبا سا لیا جس میں کمبل وغیرہ ڈال کے اس کو میں نے اس کے اندر رکھ دیا اب جب تک یہ اچھی طرح سے ٹھیک نہ ہو جائے تب تک میں اس کو رکھوں گا ادھر ہی پھر اس کو میں جنگل میں جا کے چھوڑ دوں گا ممی نے اس کے اوپر تھوڑی سی ایرویں ڈال دی شاید سوچ رہا ہوں کہ اس کو سردی لگ رہی ہے یہ چھوٹا منکی ابھی کچھ کر بھی نہیں رہا ہے پہلے یہ کافی زیادہ آوازیں نکال رہا تھا ابھی اس کی آواز بھی نہیں نکال رہا چپ کر کے بیٹھا ہو تو ابھی ہم اس کو دیکھ ہی رہے تھے جہاں پہ ہم نے وہ بندر کو ڈالا تھا تو وہاں پہ کتے وہ دوارہ سے اس بندر کے اوپر پڑ گئے ہاں پہ تو وہ کتے اس کے اوپر دوارہ سے پڑ گئے تو میں چلا گیا اس کتے کو دے مطلب بھکانے وہاں سے اور دیکھنے کی وہ دوارہ سے کہیں انہوں نے اس بندر کو پکڑ تو نہیں لیا یہ دیکھو یہ کتہ ابھی بھی ادھر اوپر ہی ہے یہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا اوپر بندر کو اور یہ کتہ ادھر ہی ہے یہ دیکھو یہ کتہ اور یہ بندر بندر اوپر وہ دیکھو کتہ یہ بندر ہے اس کتے کو میں نے کہیں سارے پتھر مارے جس سے یہ مطلب یہ وہاں سے بھاگ گیا اس کتے کو میں نے تین چار بار پتھر فینکے جس کو اس کو پڑی اور یہ یہاں سے بھاگ گیا اب نہیں آئے گا یہ واپس اس کے پاس تو اب دیکھتے ہیں کیا کرنا اب گھر میں بھی ایک چھوٹا منکی ہے اور یہ اوپر بھی ایک بڑا والا منکی ہے یہ بڑا والا منکی تو شاید سے مت بچ جائے لیکن یہ چھوٹے والے منکی کافی زیادہ بھی یہ پرابلم ہے کافی وہ ہے تو آپ ہی مجھے سجیسٹ کریں کہ اب میں کیا کروں اس منکی کو دوارہ سے جنگل میں جاکا چھوڑ دوں یا اپنے پاس ہی رکھوں تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں بائے بائے ٹک کیا